ویڈ سب کی آواز ہی ان کی مل جائے جس میں کہیں کہ چیزتی رسول اللہ تانویر رسول اللہ کفر ہے جتنے علماء نے اس کے حق میں مناظرے کیے وہ سب کے سب کافر ہیں ان کو پرنٹ کرنے والے اس کی کمائیاں کھارنے والے سارے حرام اور اسلام کے دشمن ہیں اور ٹائم کی آمد تک ہے اب پتہ چل جائے گا کون اسلام کے ساتھ مخلص ہے لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین یا حسین دکھاؤ میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں حضرت یعقوب روزانہ ایک دن نہیں محرم میں نہیں دس دن نہیں پنوہ بیعہ نے محرم کے لیے خصوصی اختمام کیا باقی بھی کیا لیکن محرم کا رخ بدلنے کے لیے محرم کو دیگر مناسبتوں کے ساتھ منصوب کرنے کے لیے اور ان کی بڑی کوشش تھی کہ محرم کو جشن کا مہینہ خوشی کا مہینہ قرار دیں محرم کے حوالے سے ایک بات کرلو یہ دس محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے بڑی فضیلت ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت آشورہ کے روزے کی ہے دس محرم کا روزہ سمجھ رہے ہیں محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اسلام کیا کہتا ہے پہلی بات اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ سواب پہ رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور اسپیشلی دس محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ اور زیادہ سواب ہے عمر کے بعد حکومت کس کو دی گئی بنو امیہ کے خاندان کو حکومت دی گئی اور یہاں تک کہ فلسطین کی حکومت میں کس کو دی گئی بنو امیہ کے خاندان کو آج تک مولا علی کا خطبہ ہے نحج البلاغہ میں امیر شان کو خطاب کرتے ہیں فرماتے ہیں تیرہ نہ مجھ سے موازنہ ہے نہ میرے باپ سے موازنہ ہے ہم قریش سے ہائیں اور تم قریش سے نہیں ہو آج یعنی یہ عرب بھی نہیں کہ تم قریش سے نہیں ہو اور امام نے جملہ فرمائے سن لبہ تھا تم نے خود کو قریش کے ساتھ جوڑ دیا ہے ان کا دادا تھا عبدالشمس وہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے واپس آنے کے بعد یہ چھوٹا سا بچہ لاتا ہے تاریخ لکھتی ہے اس بچے کا نام تھا امیہ جس سے نکلا بنو امیہ یہ پالا ہوا بچہ تھا جس سے ہم پالے ہوا بچے ایڈاپ جیسے کرتے ہیں یہ ایڈاپ کر کے اور یہ کون تھا یہودی تھا جس کی نصر سے کون بنی بنو امیہ بنی اور یہاں تک کے دس محرم کا دن یہودیوں کے یہاں مبارک دن ہے تمام یہودی دس محرم کو روزہ رکھتے اور اس دن کو مقدس مانتے ہیں اور آپ زیارت آشورہ میں کیا بڑھتے ہیں تقدس بھی بنو امیہ تبارک بھی بنو امیہ اس دن کو بنو امیہ نے مبرک سمجھا اور اعلان کر دیا کہ آشورہ کے دن کیا رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے لیکن ہمارے چھٹے امام نے منع کیا کبھی آشورہ کے دن روزہ نہ رکھنا یہ کن کی سنت ہے یہودیوں کے بنی امیہ کی سنت ہے آج کے وہاوی آشورہ کے لئے کیا کہتے ہیں کہ یوم العاشورہ یوم الفرحة والسرور علیہ وآلہ یہ دن فرحہ خوشی کا دن ہے اور سرور جھومنے کا دن ہے یہ سوچ کہاں سے آتی ہے وہ یہودی جنہوں نے آج مسلمانوں کو کھوکلا کر دیا ہے کہ وہ زمانے میں چک گیٹھے تھے تین تین قبیلی یہودیوں کے مہاں رہتے تھے اور قرآن میں صراحتا کہہ دیا کہ یہود کبھی تمہارے دوست نہیں روزہ آشور کے روزہ سے متعلق جو احادیث گھڑی گئی ہیں وہ بنو میہ کے زمانے میں گھڑی گئی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ روزہ آشور مبارک دن ہے تبررکت بھی بنو میہ چھٹے امام کے الفاظ ہیں انہوں نے اس کو بابرکت قرار دیا اور یہ کہا کہ سارے انبیاء کے جو اچھے معجزات تھے اس دن ہوئے جناب انہوں کی کشتی کنارے لگی تو آشورہ کا دن تھا جناب یونس مشلی کے پیٹ سے بہر آئے بلکہ مستند ترین روایات میں یہ موجود ہے کہ پیمبر نے اپنی زوجہ جناب ام سلمہ سے کہا کہ اے ام سلمہ یہ مٹی رکھ لو اور جس دن یہ سرخ ہو جائے اس میں خون ابرنے لگے سمجھ لو آشورہ کا دن ہے اور وہ شہادت حسین کا دن ہوگا یہ مستند روایت سے جام ترمیدی کے اندر موجود ہے تو اس لیے بنو میہ نے یہ بعد میں احادیث گھڑی ہیں کہ یہ بابرکت دن ہے اس لیے ہم اس دن روزہ ہمارے علماء نے منع کیا ہے اور ہمارے آئماء نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اس لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے یہ بعد میں بنو میہ نے روز آشور کی خوشی کے اندر روزہ اس کے مطالق